اسلام علیکم آئی یوٹیوب فاملی میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں آج کی ویڈیو میں میں اپنی مارننگ برک فاسٹ شروع روٹین سے لے کے اپنا لنچ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ ہم بات کریں گے جنت سے آگے ڈراما کے بارے میں اور آخر کون سی ٹاپ مارننگ شو ہوسٹ کی زندگی پہ یہ ڈراما بنایا گیا ہے تو برک فاسٹ میں میں بنا رہی ہوں ویڈ سینوچز میرے پاس کچھ لیپٹوور چکن رکھی ہوئی تھی میں نے وہ بھی ڈال دیا اگر آپ ویڈیٹیرین ہیں تو چکن چھوڑ دیں اور صرف آلو کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور لنچ میں میں بناوں گی آلو پالک اب بات کرتے ہیں ڈراما جنت سے آگے کی جنت سے آگے ڈراما نے مارننگ شوز کا جو کروا سچ ہے وہ دنیا کے آگے دکھا دیا وہ لوگ جو مارننگ شوز دیکھتے ہیں بہت خوشی خوشی امٹریس ہوتے ہیں مارننگ شو ہوسٹ کی زندگی سے ان کی پرسنل لائف سے ان کی فیملی سے ان کے پیسے سے تو ایک جو دارک سائٹ ہے مارننگ شوز کا اور میڈیا کا وہ اس ڈرامے نے لوگوں کے سامنے لے کر آگیا اس میں بہت سی مارننگ شو ہوسٹ افینڈ بھی ہوئی جس میں نادیہ خان کے پاس کیونکہ ایک پلیٹ فرم تھا اس نے کلیرلی بولا کہ مجھے ڈراما بہت برا لگا اس ڈرامے نے ہمیں کرسائز کر دیا اس ڈرامے نے ہمیں برا بلا دکھا دیا ایسا ویسا بہت سی باتیں کریں اب نیدہ یا سر اس ٹاپک پہ کوئی بھی بات اس لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ ڈراما ہے جیو چینل کا اور نیدہ جو ہے مارننگ شو کرتی ہے ایئر وائی پہ تو آپسی چینل کے کلیش نہ ہو اس لیے نیدہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی تھی تیسری مارننگ شو ووز جو ٹاپ کی رہ چکی ہے وہ شائستہ لودی لیکن شائستہ لودی بھی اس ٹاپک پہ کوئی بھی بات اس لیے نہیں کری کیونکہ آن این آف وہ میڈیا میں رہتی ہی ہے اب کس کس مارننگ شو ووز کی زندگی کے جو ایک کالے سچ جنت سے آگے ڈراما نے لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کپرانے گیانی جنت نے جو ایکٹنگ کی ہے اپنے مارننگ شو کی اپنی زندگی کی میاں کے ساتھ زندگی کی گھومنے پھرنے کی کیا زندگی کے ڈپریشن ہے یہ سٹوئی تھوڑی سے سیملر ہے نادیا خان پہ نادیا خان پہلے مارننگ شو ہوسٹ نہیں کرتی تھی ایک نارمل زندگی تھی پہلی شادی کی دائیورس ہو گئی دوسری شادی کی اس کا ہزبنڈی کوئی خاص نوکری نہیں کرتا تھا اور نادیا خان ہی پورے گھر کے خرچے اٹھاتی تھی پھر نادیا خان کا دبائی میں جو پاپلر ہوا تھا مارننگ شو اور مارننگ شو اس کا ٹرینڈ اس وقت پیک پہ پہنچ گیا جب دبائی سے نادیا خان شو کرتی تھی وہ تمام سینیریو سیملر تھے ہزبنڈ کے بچوں کے فیملی کے ہر خرچے فائننشلی اٹھانا اپنے ویکیشنز پہ جانا تو اس کو مارننگ شو پہ دکھانا پوری ٹیم کے ساتھ ویکیشنز پہ جانا پوری ٹیم کے ساتھ اپنے گھر دکھانا اپنی ایش و آرام بھری زندگی لوگوں کو دکھا کر متاثر کرنا یہ سب کچھ نادیا خان نے اپنی لائف میں کیا تھا جو ایکزیکٹ سیم پورٹری کر دیا گیا جنت سے آگے ڈراما میں جنت کی زندگی میں تو اس لئے شاید نادیا خان افینڈ ہو گئی اور جب نادیا خان پہ زوال آیا اس کا مارننگ شو ہوسٹ بند ہو گیا تو اس کی ساتھ میں شادی بھی بند ہو گئی اور پھر جو ہے اس کے بعد شادی اب پھر سے انہوں نے کر لی اب بات کرتے ہیں شاہستہ لودی کے شاہستہ لودی نے جب شادی کی تھی تب وہ میڈیا فیر میں نہیں تھی شادی کے بعد ریڈیو پہ کام کیا پھر نیوز میں کام کیا پھر مارننگ شو میں کام کیا پندرہ سال دس پندرہ بیس سال ایک بندے کے ساتھ اپنے زندگی گزاری تھی آپ نے شادی کی تھی تو آپ پندرہ بیس سال بات جب اتنا پیسہ فیم چیزیں کمانے کے بعد آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ مجھے تو وہ پندہ پسند ہی نہیں تھا ارین شادی میں نے کر لی یہ سٹوری کو سیمیلر تبصم سے نہیں مل رہی اس ڈرامے کی کیونکہ تبصم بھی فاروق سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کو پیسہ چاہیے تھا زندگی میں لیکن مجبورتا شادی تو ہو گئی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ جنت کو ریپلیس بھی کر لے اس جگہ پہ پہ پہنچنے کے بعد فاروق کو چھوڑ دے جیسے شاہستہ لودی نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کیا تھا تو یہاں پہ شاہستہ کی زندگی بھی تھوڑی سی دکھائی گئی ہاں کسی ایک مارننگ شو ہوسٹ کو انہوں نے پکڑ کے اس کی پوری زندگی نہیں دکھائی تاکہ آڈینس کو کنفرم ہو جائے اس کی زندگی یہ چل رہی ہے لیکن ہر مارننگ شو ہوسٹ کی زندگی کے تھوڑے 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 جو دارک سیکریٹس تھے وہ انہوں نے کیپچر کر کے اپنے ڈرامے میں پورٹری کر دیئے اور تھوڑا سا پردہ بھی رکھ لیا اب اگر ہم بات کریں ریٹنگز کی تو مارننگ شو ہوسٹ کچھ بھی کر جاتی ہیں ریٹنگز کیلئے جیسے سانف والا شاہستہ نے کراتا سٹنڈ کالے جادو کے سٹنڈ شادیاں کرنا اپنی لبجریوس لائف دکھانا ان لوگوں کی شادیاں کروانا جن کی شادی سال پہلے ہو چکی ہے تو ایسی ہر حد مارننگ شو ہوسٹ پار کر رہی ہیں اور اپنے ہر شو کے ساتھ کر رہی ہیں یہ ٹرینڈ شروع کیا نادیہ خان نے اس ٹرینڈ کو پیک پہ لے کے گئے شاہستہ اور اب اس ٹرینڈ کو جو دفن پیروی ہے وہ ہے ندائی آسر مطلب مارننگ شوز کا جو کونسپٹ ہے جو اچھا دور تھا اس کو ختم کرنے ہیں کرتے 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 گستے پٹتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ ندائی آسر نے ان مارننگ شوز کو تقریباً ختم کر چکی ہے ہر دوسرے تیسرے شو میں چار عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور سیم ٹاپٹ پہ بات کر رہی ہوتی ہیں یا پھر اگر کوئی چیز وائرل ہو جائے تو اس کو اپنے شو میں لاکے بٹھا لکے دکھا دیا جاتے پر کیا کرنٹلی جو مارننگ شو ہوسٹ کی کوئین مطلب ندائی آسر کہلائی جاتی ہے اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو جنت سے آگے ڈراما نے نہیں دکھایا ضرور دکھایا ہے اکثر اگر آپ ندائی آسر کے مارننگ شوز دیکھیں انٹرویو دیکھیں وہ یہ بات کہتی ہے کہ میں یاسر کو پکڑنے کی کوشش کہتی ہیں پر رنگے ہاتھوں پکڑ نہیں پاتی ہے مضبط جن لوگوں کو پوٹری کیا جاتا ہے کہ وہ پاور کپل ہیں وہاں پہ شوہر بار 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 اپنی بیوی کو چیت کرتا ہے اسی لئے تو ندائی آسر بار بار یاسر کو رنگے ہاتھوں کسی نہ کسی ایکٹریس کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پکڑ نہیں پاتی اب آپ اگر چھوڑا سب فلیش بیک میں جائیں کچھ عرصے پرانی باتیں یاسر اور سہائی علی آبرو کے بیچ کتنا کچھ سکن چل رہا تھا اس کو اپنے ہر ڈرامی میں ہر مووی میں ہر جگہ وہ رول دیتا تھا اور وہ سینیریو یہاں تک پیک پہ پہنچ گیا تھا کہ نیوز میں یہ بھی آ رہا تھا کہ ان دونوں کا افیرتہ اور ندہ یاسر نے ہی رکھو آیا اب یہ سینیریو تھوڑا سا سیمیلر نہیں ہو گیا کہ جنت نے اپنے ہزبن کو اور اس کی کلیگ کو جس طرح سے کنٹرول میں کیا بیشت دونوں سٹوریز میں بہت زیادہ سیمیلیریٹی ہے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو سمالنے اور بچوں کو دھیان دینے والی سٹوری میں بھی سیمیلیریٹی ہو یہی وجہ ہے کہ ماننگ شو ہوسٹ اس بات سے افینڈ ہو گئے حالانکہ ریٹنگ کے لیے الٹے سیدھے کونٹینٹ دکھا کر ہمارے ماشرے کو کہاں سے کہاں لے جا کر لوگوں کا وقت ضائع کر کے وہ اپنا پیسہ کماتے رہے لیکن اگر یہ ریالیٹی ہائی کی سے کسی ڈرامے میں آ گئی تو ماننگ شو ہوسٹ اتنا افینڈ ہو گئے اسپیشلی نادیہ خان کیونکہ اسے پلیٹ فرم ملا بولنے کا لیکن شاید اگر اوروں کو بھی موقع ملتا وہ بھی اس بارے میں اسی طرح بات کرتے آپ کا کیا اپنینین ہے کہ اس ڈرامے میں کونسی مارننگ شو ہوسٹ کی زندگی زیادہ دکھائی گئی ہے نادیہ خان شاہستہ لودی یا پھر ندیہ سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنین آپ کو یہ ڈراما کیسے لگتا ہے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا اپنینین ہے کیا اس ڈرامے میں ریالیٹی دکھائی جاری ہے دکھائی جاری ہے تو کس حد تک دکھائی جاری ہے اگر کچھ چھپا رہے ہیں تو کیوں چھپا رہے ہیں جو بھی آپ کے اپنینینز ہیں جنت سے آگے ڈراما کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی چھے سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ